جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست پرکل ہری ایسے ہوں گے اور اپنے تمام نیاں ایسے دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوٹ بھی دھمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوٹا انووہ ہے دو ہزار الیون مادل یہ گاڑی گاڑی میں ایک ایشو آ رہا ہے اس کے ای بی ایس کے رلیٹڈ جیسے گاڑی کو تھوڑی سی سپیڈ دیتے ہیں دس سے پندرہ درویان اور بریک مارتے ہیں تو بہت زبردست یہ بریک الگزی اور سات میں اس کا ای بی ایس بھی وہ کام کرتا ہے تو گاڑی کو میں نے ڈیگنوز کیا دیکھیں اس میں ای بی ایس کی لائٹ نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے میٹر میں ای بی ایس کی لائٹ نہیں ہے لیکن میں نے اس کو سکین کیا ورکہ اپنے کمپیٹر پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ای بی ایس میں یہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ناعٹ کو یعنی کہ ہمارے بیس میں یہ سکین نہیں ہوئی انجن میں ہوگی ہے ائر بیگ میں ہوگی اور موبیلائزر میں ہوگی ہے اور ای بیس میں سکین نہیں ہوئی تو جو پرابلم آر یہ سب سے پہلے وہ آپ کو چیک کر رہا دے تم جی یہاں سے تھوڑا سا میری ورس کرتے ہیں اس گاڑی کو اور اس کی بریک بہت زیادہ ہارڈ ہے اور بریک دبانے پر اس کا جو ہے وہ ای بیس میں وہ کام کرتا ہے دیکھیں ابھی تھوڑی سی سپیڈ ہے اس کی یہ بلکل 5 سے 6 کے درمیان ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی ہارڈ ہے اور ساتھ میں اس کا سونڈ آتا ہے ای بیس کا تو سب سے پہلے ہم ای بیس کو چیک کریں گے کہ یہ سکین کیوں نہیں ہو رہی گاڑی ای بیس میں اور ای بیس کے علاوہ اس میں کوئی کون سی پرابلم جس کی وجہ سے یہ ایشو کر رہی ہے تو اس ویڈیو میں سپارٹ کو انشاءاللہ کلیئر کرتے ہیں اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو پلیس جانو کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کریں تو اس ویڈیو میں اس پارٹ کو کلیئر کرتے ہیں انشاءاللہ جی تو گاڑی کو اب ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کا جو ای بیس جہاں لگے ہوگا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کا ای بیس کہاں لگا ہوگا اور اس کی پھر ڈائرگرام کا مطابق ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا ای بیس کیوں نہیں سکین ہو رہا ہے اس میں کوئی وائرنگ کا fail رہا کہ اس اس میں کرنٹ نہیں آ رہا PE کی کوئی کمüngөیشن میں اس کا issue ہے تو اس میں ابھی چیک کرتے ہیں جیسے کا آپ دیکھنے ہی اس کاícios لگا ہوگا اور اس کی پھرے آپ دیکھرے ہیں ٹوٹھی جوری انجن ہیں یہ اس کا گریب ہے یہ آپ دیکھنے اور اس کا گریب میں نے اتار دیئے یہ آپ کے سامنے اور اب اس کی وائرنگ ڈائرگرام وائرنگ ڈائرگرام آپ کو اپنے فون میں بھی مل جائے گی اس کی آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں آل ڈیٹا میں دیکھیں یہ آپ جو میں ایپ استعمال کرتا رہتا ہوں یہ اس میں بھی اس کا ڈیٹا ہے تو سب سے پہلے جی یہ تھوڑا سا یہ دوپ آ رہی ہے تو تھوڑا سا اس طرف پر جا کے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ نے اپنے جی ایپ میں جانا ہے یہ کارمن ایسٹی ڈی میں تو اس کو میں اپن کر رہا ہوں یہ جیسے یہ اپن ہوگا تو پھر آپ نے اسے ٹیوٹر سیلیکٹ کرنی ہے ٹیوٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنی جو جس گھر Vladimirz پر آپ کام کرنے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے میں that یہ نہیں ہلا رہا تھا یہ آپ اپنے یہ اپنے ٹیوٹر میں اپنے جانا ہے котر GMT یہ میں ٹیوٹر سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اپنے ٹیوٹر انووام میں جانا تو یہ دیکھیں مثلی برینٹ کی گھریاں آپ就ی جی برینی ہیں تیوٹر sorte ہیں con processo یہاں سے یہ انووہ دیکھ رہا ہے یہاں سے اپنا جو موڈل ہے یہ آپ دیکھ رہای ہے دو ہزارہ الیون یہاں سے میں اوکے کروں گا اس کو اور یہ بریک میں جاؤں گا اور یہاں سے ای بی ایس میں اور یہ جی اس کی ای بی ایس کی وائرنگ آگئی اور یہ ہماری جی وائرنگ آ چکی ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ اس میں وائرنگ آ چکی ہے جس میں تیرہ نمبر پر اور تیس نمبر پر اور پچیس نمبر پر جو پچیس نمبر پر ہماری آئی جی ہوگی اگنیشن کی ہوگی اور یہاں پر ہماری تیس نمبر پر ہماری جو ہے وہ کرنٹ ہوگی اور یہاں پر بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر اور تیز نمبر پر اس کی کرنٹ ہوگی یہاں پچیس نمبر پر اس کی اگنیشن ہوگی تو یہ اس کی وائر آگے بھی اس کی وائرنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں میں اس میں دو گراؤنڈ ہوگی ہیں یہ جو آپ نے مین چیزیں چیک کرنی ہے دو گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں دو نمبر اور چوبیس نمبر دو گراؤنڈ ہوگی اس کے تو اس کا جو گریپ ہے یہ اس کا گریپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کا گریپ ہے تو اس کے مطابق ہم دو نمبر جو ہے وہ گراؤنڈ اور دو اور چوبیس گراؤنڈ اور ایک اور تیس جو ہے ہماری کرنٹ ہے تو یہ یہ جو چار وائریں یہ ٹیوٹا کی جسے لئے بھی گاڑی ہیں اس میں دو کرنٹ اور دو اور سو لازمی آتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں جو آواز آ رہی ہے اس کے لئے معذرت یہ جو ہماری وائرنگ ہے اس میں آپ سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں جی اپنی ڈائیگرام کے مطابق یہ آپ دیکھنے جی اس میں جو ایک نمبر اور ہماری تیس نمبر وائر ہے یہ آپ دیکھنے ایک نمبر اور تیس نمبر جو کہ چالیس اور تیس امپیر کے فیوز میں آ رہی ہیں اس میں کرنٹ ہوگی اور دو میں ارتھ ہوگی تو سب سے پہلے جی ہم اپنی کرنٹ چیک کرتے ہیں یہ یہ آپ دیکھنے جی اس میں مین کرنٹ آ رہی ہے یہ مین کرنٹ آئے گی سوچ کے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں بھی جو ہماری مین کرنٹ آ رہی ہے اور دو وائر جو ہماری وہ ایک نمبر اور چوبیس نمبر اس میں ہمارا آرت ہے تو وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں جی آہ یہ آپ دیکھیں گی یہ اس میں ارث آرہ ہے اور یہ اس میں ارث آرہ ہے اور ہماری ایک اگنیشن کی باہر ہے وہ کون سی باہر ہے وہ یا پچیس نمبر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگنیشن کی باہر دس امپیر کا فیوز ہے اوپر لگا ہوا یہ آپ دیکھیں یہ کون سی بنے گی پچیس کی تو یہ آپ دیکھیں گی یہ اس کا گریپ اور پچیس نمبر باہر یہ ہے تو یہاں سے میں اس کو اپنے ٹیسٹر کو ارت پر لگاتا ہوں اور دن آپ یہاں سے پچیس نمبر جو آئے رہے یہاں سے جی یہ آپ دیکھ رہے جی اس کی میں نے اگنیشن سویچ آن کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگنیشن سویچ اس کا آن ہے یہ اس کا اگنیشن سویچ آن ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں ساری لائٹ اس کی آن ہے اور اس میں ہماری اگنیشن کی کرنٹ آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ اگنیشن کی کرنٹ ہماری پچیس نمبر پر آ رہی ہے صحیح ہو گیا اور ایک ایک اور یہاں سے آئے گی آہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ ایک اور فیوز لگا ہو گا ہے اس پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں دس نمبر کا سٹاپ کا سویچ جیسے بریک ماریں گے تو دس نمبر پر ہماری کرنٹ آنی چاہیے تو اس میں کون سی وائر بنتی ہے دس نمبر وہ بھی آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں آہ جی یہ جو ہے لاس میں تین نمبر پنج بریک یہاں سے وہ دیکھیں بریک پریس کی تو یہ آگی چھوڑ دیں دیکھیں یہاں سے بریک چلی گی پریس کریں دیکھیں یہاں سے بریک کی کرنٹ آ رہی ہے یعنی کہ ہماری اس میں بھی سپلائی آ رہی ہے تو اب جو ہماری باقی وائر ہیں اس میں کین کی وائریں نہیں ہیں اس میں یہ تین وائریں ڈی ایل سی پر جا رہی ہیں تو ہم نے یہ اپنی آہ چودہ نمبر پندہ نمبر سولہ نمبر ڈی ایل سی پر ہم نے چیک کرنی یہ سکین کی وائر ہیں تو یہ ٹیلس پر ہم نے چیک کرنی ہے تو ٹیلس یہ ہمارا جو یہاں سکینر لگا ہوا ہے جس کو ڈیلسی کہتی ہیں تو یہاں �ذا ہماری ہ رہی ہے اس کا یہاں نیچے تو یہاں ہماری تین وائر ہیں یا چوڑہ ہیں پندرہ اور سولہ نمبر جو ہماری وائر ہیں وہ یہاں سے ڈیلسی پر جا رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے ہم تین وائر ہیں اپنے ٹریسڈ کرتے ہیں مارٹی میڈر کے ساتھ GLC کی وائریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پندرہ نمبر چودہ اور سولہ ہے تو یہاں سے ہم پندرہ نمبر اپنی وائر چیک کرتے ہیں ہماری کون سی وائر باندھ لیا تو یہ اس کا گریپ ہے ہمارا تو پندرہ نمبر وائر جو ہے وہ یہاں سے سیکنڈ رو کی تین نمبر وائر ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ایک دو اور تین یہ ہماری تین جو نمبر وائر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم جیئے وہاں اپنی جو ہم مارک لگا دیں گے اس پن سے تو پھر گاڑی کو اندر ہم یہ تار جو ہے وہ ٹریس کریں گے وائرنگ ٹریس کریں گے یعنی ہماری جو وائر ہے وہ اندر دی ایل سی پر یہ کتنے نمبر پر جا رہی ہے یہ آپ دیکھیں جی دی ایل سی بھی یہ پندرہ نمبر وائر ہماری بارہ نمبر پر جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم جناب یہ ہماری بارہ نمبر وائر ہے یہ بارہ نمبر آپ دیکھنے وائر جو ملٹی میٹر ہو اس کو آر یہ ہے اس کے یہ چیک کریں 14 نمبر جو ہماری آرہی ہے وہ 7 نمبر ہے یہ آپ کو تھوڑا سا یہ میں کر کے دکھا دوں یہ 7 نمبر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 7 نمبر اس کی وائر جا رہی ہے تو یہاں سے جی دیکھیں ابھی میجھے اور ایک میسیج بھی اوپر آیا ہے سلام علیکم کا دیکھیں آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ یہ کیا حال ہے اسلام علیکم نے اس میں ٹائم نہ زائیں کیا کریں آپ ڈریک جو ہے وہ میسیج کیا کریں جو آپ کی گاڑی پر پر آ رہی ہے تاکہ فوری طور پر اس کا جو کوئی آنسر ہے وہ آپ کو دیا جا سکے یہ جو آپ اس طرح کے فارمیلٹی آپ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن آپ ڈریک جو ہے وہ میسیج کیا کریں جو ابھی آپ کو ایشو ہے تو انشاءاللہ کوشش کروں گے تو یہ 7 نمبر وائر ہے یہ والی یہاں سے ہم اپنے یہ 7 نمبر وائر چیک کراتے ہوں یہ 2 نمبر پر لیے یہ 2 نمبر وائر یہاں سے یہ ہماری 7 نمبر ہے میٹر کو کانٹی نیوٹی پر میں نے آگے چیک کیا ہوا تو یہاں سے ہم اپنے وائر چیک کر لیتے ہیں دیکھیں جی یعنی کہ یہ 2 نمبر وائر بھی ہماری ہوگی یہ لاس پین لگا دیا میں نے 16 نمبر 16 نمبر پین لگا دیا یہ ہم چیک کر لیتے ہیں اگر یہ اس کی لاس پین بھی ہوکے ہوگی تو پھر ہمارے اے بی ایس میں پرابلم ہوگی نہ کہ ہمارے جو آئے وائرنگ میں تو یہ جی 16 نمبر پین ہماری جا رہی ہے جی 13 نمبر پین پر اور 13 نمبر پین ہماری کون سی بنے گی یہ بھی آپ کو چیک کر آجتا ہوں یہ جی یہاں سے ایک دو تین اور چار یہاں سے بائی جانب کی ایس طرف سے چار نمبر پین بنے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سیم اسی ڈائیگرام کا مطابق ہے تو ایک دو تین اور چار دیکھیں چار نمبر میں نے یہاں پر لگایا اور یہاں سے بھی ہماری جو ہے وہ بزر آ چکی ہماری جو وائرنگ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے وائرنگ ہے کہ مرتبہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی وائرنگ کیسے نکال نہیں ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا تاکہ کسی قسم کی جو وہ پرابلم نہ ہوا آپ کو سوری جی ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ دوسرا ہے اور ایک ہاتھ میں یہ موبائل ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اگنیشن کی کرنٹ ہے بھی پلاس کی دو کرنٹیں ہیں جو کہ ہماری ایک چالیس نمبر اور ایٹیس نمبر پر آ رہی ہے ایک دس امپیر کا فیوز ہے جو دس نمبر وائر پر آ رہا ہے سٹاپ پر آ رہا ہے جیسے بریک لگائیں گے جیسے آپ کو میں نے چیک کر آیا ہے اور دو وائریں ہماری وہ اورس کی ہیں دو نمبر اور چوبیس نمبر اور یہ ہی اس کی کرنٹ اور ارتھ سی اور اس میں تین نمبر ہماری جو ہے دیلیلیسی پر جارہی سے تین وائریں وہ بھی آپ کو چیک کر آ دیئی اور باقی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی جو وائریں ہیں یہ چاروں اس کے سینسرو پر جا رہی ہیں تو اب جی ہمارا جو مسئلہ وہ ای بی ایس کے اندر ہی ہے یعنی کہ ہمارا مسئلہ جو وائرنگ میں نہیں ہے اگر آپ کے طرح آپ کے پاس بھی اس طرح کا ایشو آئے تو آپ نے بھی جو طریقہ کر میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے گاڑی کی وائرنگ چیک کرنی ہے ٹیوٹا کی جس طرح بھی گاڑی ہیں اس میں زیادہ طرح میں جو نہیں آرہی ہے جس میں ویکل سٹیبلیٹی کنٹرول ہے اس میں ایک جو ہونٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک جو اس کی ویکل سٹیبلیٹی کی آتی ہے تو وہ اپنے طبی وائرنگ مطابق چیک کرنے ہے لیکن далہ بہتہغی دو کرنٹیں اور دو اور ایک incarnation کرنٹ ہوتی ہے تو دو کین کی وائرے ہوتی ہیں اس کے کین کی وائرے نہیں ہے اس میں ڈیلسی کی وائریں یہ ہے اڈیلسی پر تین تو تینوں کی تین ہماری وائریں اور یہ کرنٹ وغیرہ سب اوکی ہے یعنی کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اے بی ایس میں ہے تو کسٹمر لگائے لے آئے گا تو پھر ہمیں اسے کو لگا دیں گے میں نے آپ کے ساتھ اس کی وائرنگ شیئر کرنی تھی وائرنگ آپ کو سب سمجھا دی کمپلیٹلی تو اگر ویڈیو چلے گئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ملتا ہم بہت سارا ہیار رکھیں اللہ حافظ